بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور آپ کے گھر والوں کو فرائی پین کو کریں گے ہم ہلکا سا گرم اور اس کے اندر ہم ساری جو ہم نے چیزیں ڈرائی روز کرنی تھی جس میں زیرہ مسالہ پسنے کے بعد یہ اس کی فائنل لک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور آپ کے گھر والوں کو خوش شادہ آباد رکھیں اور آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے آج میں آپ لوگوں کے لیے دال مسالہ کی ریسپی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اس سے پہلے کہ ہم اپنی ریسپی کی طرف چلیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکے اس مزدار سے دال مسالہ مکس کو بنانے کے بعد آپ اپنی دالوں کو ایک نیا زائکہ اور بہت ہی پیاری خوشبو اور ٹیسٹ دے سکیں گے تو چلیے اس کے انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں ہے لیا میں نے سب سے پہلے سفائے زیرہ 2 ٹیسپون سانفلی ہے میں نے 1 ٹیسپون سوکہ دھنیا میں نے لیا ہے 2 ٹیسپون کشمیری لال مرچے لیے ہیں میں نے 5 یہ چاروں وہ مسالے ہیں جن کو ہم ٹوے پر ڈرائے روز کریں گے سوکی میتھی لیے ہیں میں نے 1 ٹیسپون کالی میرچے میں نے لیے ہیں 1 ٹیسپون لانگ لیے ہیں میں نے 10 میتھی دانا لیے ہیں میں نے 1 ٹیسپون رائی بھی میں نے 1 ٹیسپون لیے ہیں اجوائن بھی میں نے 1 ٹیسپون لیے ہیں یہ جوویتری ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ سمجھ لیں 3 سے 4 سٹکس جو ہیں یہ میں نے لیے ہیں سوازی لائچے لیے ہیں میں نے 5 یہ میں نے شکر لیے ہیں یہ تقریباً 1 ٹیسپون ہے چکن پاوڈر لیا ہے میں نے 2 ٹیسپون کالو نمک لیے ہیں میں نے 1 ٹیسپون فرائی پین کو کریں گے ہم ہلکا سا گرم اور اس کے اندر ہم ساری جو ہم نے چیزیں ڈرائی روز کرنی تھی جس میں ہے جس میں ہے زیرا سانف اور سابت دھنیا اور ساتھ ہی یہ لال میرچوی ان کو ہم ایک منٹ کے لیے اس میں ڈرائی روز کر لیتے ہیں ڈرائی روز کرنے سے اس کی گشبو بہت ہی پیاری سی آ رہی ہے چیزیں ہماری ڈرائی روز ہو چکی ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے مسالہ ہمارا تقریباً تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو جو ہے اپنے گرائنڈر کے جار میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم اس کو پیس سکیں اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ جاویتری سبز الائچیاں اچوائن میتھی دانا رائی کالی مرچے اور لانگ مسالے سارے ہم نے جار میں ڈال دی ہیں اب ہم اس کو گرائنڈ کرتے ہیں چیزیں ہماری گرائنڈ ہو چکی ہیں اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں سوکی میتھی میں ایک دیو سپون جو ہم نے شکر لی تھی اور ٹو ٹیو سپون جو ہم نے چکن پاوڑر لیا تھا اس کے ساتھ ہم اس میں کالا نمک بھی ایڈ کر رہے ہیں اس کو دوبارہ سے ہم ایک دفعہ گرائنڈ کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح سے یک جان ہو جائیں اور ہمارا مسالہ اچھا ہی طرح سے تیار ہو جائے ماشاءاللہ سے مسالہ ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو اتارتے ہیں اور کھولتے ہیں جار کو مسالہ پسنے کے بعد یہ اس کی فائنل لک ہے اب ہم لے رہے ہیں یہ ایک جار اور اس میں اپنے مسالے کو ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جار میں ڈال دیئے اس کو ہلکا سن چک کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ٹیسٹ آیا ہے ماشاءاللہ ٹیسٹ تو مزے کا ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں بند اس مزے دال سے مسالے کو گھر میں بنا کے رکھیں اور کم از کم آپ ایک مہینے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں مہینے بعد دوبارہ سے اس کو نیا بنا لیں جب آپ کی دالیں پک کر ریڈی ہو چکے ہیں کوئی بھی دال ہو بے شک بچنے کی ہو دال مسور ہو یا دال ماش اس کو اینڈ میں جو ہے آپ اس کو ایک چمٹ ڈال دیں ون ٹیسپون اور اپنی دالوں کا لطف پڑھائیں مجھے رکھے گا دو ہمیں ایجاد ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسی بی کے ساتھ تب تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ